اسلام علیکم my youtube family and welcome back to my channel تو کیسے ہیں آپ سب hopefully آپ بالکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو پہلے کی طرح میری آج کی ویڈیو پھر ایک دفعہ amazing ہونے جا رہی ہے آپ نے skip تو بالکل بھی نہیں کرنا full end تک watch کرنا ہے اور بہت آپ کے یہ useful ہونے والی ہیں تمام tips آپ کے kitchen میں اکثر ہم ladies لیمو پانی بناتی ہیں یا لیمو سالن وغیرہ میں use کرتی ہیں تو اس کا جو اندر رس وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم use کر لیتی ہیں اور جو چھلکے ہوتے ہیں وہ ہم dust bean میں waste کر دیتی ہیں تو میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر امید ہے آپ کو آپ یہ چھلکے گرائیں گی نہیں بلکہ اس کو آپ اپنے use میں لے کر آئیں گی تو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ اس کا ہم نے کرنا کیا ہے ہم اکثر پالر میں جاتی ہیں اتنے مہنگے مہنگے مینیکیور پیڈیکیور کروا کر آتی ہیں تو آج میں آپ کو left over ingredients سے ہی اپنا کام کر کے دکھاؤں گی ایک تو اپنے پیسے کی بچت ہوگی اور دوسرا اپنے time کی بچت ہوگی time کی کیسے بچت ہوگی کہ جب ہم پالر میں جاتی ہیں تو اپنی باری کا ویٹ کرتی ہیں کہ ہماری باری آئے گی تو پھر ہم اپنا کام start کریں گی ویوٹیشن کے پاس جائیں گے سیٹ پر تو پیسوں کی ایسے ہوگی کہ ہم 3,3,4,4,5,5,5,5 وہ 500 بھی لے لیتی ہیں ہم سے تو جب ہم ہمارا left over ingredients سے ہی کام وہ ہی ہو رہا ہے تو ہم پالر میں کیوں جائیں تو بس میں نے تھوڑا سا baking soda hand پر ڈالا تھوڑی سی dental tube ڈالی اور وہ ہی جو left over چھل کے تھے وہ ہی میں اپنے hand پر اس کا مساج کر رہی ہوں تو دیکھیں وہ ہی اپنا bleach والا procedure جو ہے نا وہ start ہو گیا ہے اب یہ لیمو کی جو کھٹاس ہے اور baking soda اور dental tube جب لیمو ہر طرح کے میدے کو اندر سے ہر طرح کی چیز کو صاف کر دیتا ہے تو ہینڈ کے اوپر سے بھی ایسے ہی میل کو کاٹے گا اور dental tube بھی اسی طرح ہی لگا لیں جب ہم teeth صاف کرتے ہیں اپنے تو اچھے سے clean ہو جاتے ہیں ہمارا کھایا پیا کھانا جو اوپر جم جاتا ہے وہ clear ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ہاتھ کیوں نہیں یہ clear کریں گی تمام چیزیں دیکھیں اب میں اس کو شینک بھی آپ کے سامنے اس کو صاف کر کے دکھاؤں گی اس کے ساتھ شینک بھی اب وہ ہی میں نے لیمو کا پیز جو میرے پاس تھا وہ پہلے میں نے hand کے اوپر مساج کیا اس کا پھر میں شینک کے اوپر اس کا جو ہے نا رب کر رہی ہوں اس کے ساتھ شینک کی بھی اچھی سی شائننگ آ جائے گی تو دیکھیں ہمارے شینک کی بہت اچھی سی شائننگ آ گئی ہے اور اب میں آپ کو hand بھی wash کر کے دکھاتی ہوں اور میں آپ کو result بھی دکھاؤں گی اپنے hand کا چلیں جی اب میں wash کرتی ہوں اور اپنا hand آپ کو دکھاتی ہوں تو آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہم لیڈیز کے لیے یہ tips جو ہے یہ بہت اچھی ہے بہت کارامد ہے اس سے ہمارا پیسہ بھی بچے گا اور ہمارا time بھی بچے گا کیونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ بیزی سے بیزی life routine ہر لیڈیز کی life میں ہے تو بس میں یہی آپ سے چاہوں گی کہ اپنا پیسہ بھی بچائیں اور اپنا time بھی تو چلیں آ جاتے ہیں اب ہم next tip کی طرف تو اکثر cabinets میں بھی جگہ نہیں ہوتی space نہیں ہوتی اور کہیں اور بھی space نہیں ہوتی تو ہم counter top پر ہی بچوں کی bottles وغیرہ رکھ دیتے ہیں جو کہ اچھی بلکل نہیں لگتی اور آنے والے کے لیے بھی برا اثر پڑتا ہے تو میں نے ایک ڈیش رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہی میں بچوں کی bottles وغیرہ جو رکھ دیتی ہوں اور ٹیشو پیپر بھی اس کے اندر ہی میں رکھ دیتی ہوں اس سے تو دیدہ زیب بھی ہو جاتی ہے کچن ہماری اور ہم بھی سلیکہ من لگیں گی اور آنے والے کو بھی گھر ہمارا اچھا لگے گا دیکھیں یار گھر ہمارا کلین ہو رہا ہے اور اوپر سے آنے والے جب ہم تعریف کرتے ہیں ہماری تو کتنا مزہ آتا ہے تو چلیں اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں اکثر ہماری روٹیاں بچ جاتی ہیں تو اس کے اندر میں نے دیسی گھی بھی ڈالا ہوا تھا اور نمک مرچ پیاز مطلب کہ وہ میسی روٹی جو ہوتی ہے نا وہ میں نے بنا کے دی تھی بچوں کو تو سبحانہ علی تو ماشاءاللہ کھا گیا بٹ جو میری بچی ہیں نا وہ کھانے پینے کے معاملے میں ذرا چوزی ہیں وہ کھاتی پیتی نہیں انہوں نے نہیں کھائی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ کیوں نہ شیئر کروں جیسے میں اپنے روٹین میں اس کو یوز کرتی ہوں اس ٹیپ کو بس میں نے روٹیاں شاپر میں رکھ دی ہیں اب میں ان کو فریزر میں رکھ دوں گی جب اس کو نکالوں گی میں تو پھر میں ان کو گرم کر دوں گی بچوں کو چلیں جی اب نیکسٹ مورننگ سٹارٹ ہو گئی ہے اب وہی میں نے روٹیاں جو میں نے دو رکھی تھی فریزر میں وہ میں اب بچوں کو گرم کر کے دے دوں گی اور دونوں روٹیاں ایک ہی وقت میں گرم کروں گی میں اب آ جاتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف اکثر لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ کٹ کر کے ڈالتی ہیں ٹائم کی شورٹ ایج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب ٹیمارٹر کٹ کر کے ڈالتی ہیں تو وہ پھر میلٹ نہیں ہوتے وہ پھر کھرتے نہیں ہیں مطلب کہ گھولتے نہیں ہیں سالن میں تو میں کیا کرتی ہوں یہ میرا دیسی جو گاڑ ہے جو میرا پرسنل جو ہے نا یوزیبل ٹیپ ہے یہ تو میں کیا کرتی ہوں میں قدو کش کے ساتھ اس کو کش کر لیتی ہوں ایک سمودھ سا پیسٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں چھل کے سارے ایک سائٹ پہ نکل گئے اب اس کو میں پکڑوں گی ایسے ہی اور سالن میں ڈال دوں گی اور چھل کے بھی کانٹر ٹاپ کے اوپر سے اٹھا لوں گی کوشش کیا کریں کہ کانٹر ٹاپ کو بھی کلیئر کیا رکھا کریں ساتھ ساتھ اپنے میں سب کو بھی کلیئر کرتی رہا کریں تو چلیں اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب وہی پیسٹ میں اس کے اندر سالن کے اندر ڈال دوں گی میرے پاس ٹائم کی بہت شورٹیج تھی کیونکہ میں سٹیچنگ بھی کرتی ہوں تو بعض اوقات سٹیچنگ کرتے کرتے بہت ٹائم اوور ہو جاتا ہے تو کوک کرنے کے لئے مشکل ہوتی ہے تو بس یہ پانچ منٹ میں ہی میری گریوی ریڈی ہو جائے گی اب یہی پلیٹ ٹو ٹیمارٹروں والی فری ہوئی یہ تو ہم نے واش کرنی ہی کرنی ہے تو وہی سپون جو ہے نا سالن والا وہ اسی پلیٹ میں رکھ دوں گی اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہمارا کانٹر ٹاپ بھی گندہ نہیں ہوگا چلے جی اب ہم آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ ویم جو ہے نا ہر شاپ پہ ایزیلی مل جاتا ہے ہر شاپ میں آوے لیبل ہے اور یہ ایزیلی مل جاتا ہے یہ چھوٹا پیکٹ ہے ایک بڑے پیکٹ میں بھی دستیاب ہوتا ہے بٹ میں نے چھوٹا ہی منگوایا ہے یہ آئی تینک نائنٹین روپیز یا ہنڈرڈ روپیز کا ہے بس اتنا ہی یہ اتنا ایکسپینسیو نہیں ہے تو اسی لئے میں اس کو بھی یوز کرتی ہوں میں کوئی مہنگے قسم کے نہ کوئی لیکوڈ یوز کرتی ہوں نہ کوئی ڈیٹرجن وغیرہ یوز کرتی ہوں بس یہی میری سیمپل روٹین ہے جو اپنی کچن میں میں ہر چیز یوز کرتی ہوں بس ایک چھوٹی سے برتن میں نکال دوں گی جو میری ڈیلی روٹین میں یوز کروں گی میں اور ایک بڑے کنٹینر میں نکال دوں گی جو کہ جب چھوٹا خالی ہوگا میں پھر اسے فیل اپ کر لوں گی ریفیل کر لوں گی اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیدی سے زیدی داگ بھی ریموو ہو جاتے ہیں اور اس کے جو نیچے برتنوں کے وہ بلیک بلیک لیئر آ جاتی ہے نا کوکنگ کرنے کے بعد وہ دیجکیوں کے بھی وہ نیچے سے بلکل اچھے سے صاف کر دیتا ہے اور ایک شائن بہت اچھی سی آ جاتی ہے آپ میرے کہنے پہ یہ ویم پاوڈر ویم پاوڈر اسے کہہ کے لینا ہے آپ نے ویم پاوڈر یہ ایزیلی مل جائے گا جب آپ یہ یوز کریں گی اپنے برتنوں کے لیے برتن صاف کریں گی اپنا چولہ صاف کریں گی تو ہر لیڈیز آنے والی آپ سے پوچھے گی کہ یار آپ اپنے برتن واش کرنے کے لیے کیا یوز کرتی ہیں چلیں جی اب میں اس کو واش کرتی ہوں اور میں آپ کو اس کا ریزلٹ بتاتی ہوں اور جلے ہوئے نشان بھی اس کے ساتھ ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا ریموو ہو جائے گا تار کے ساتھ اور ہماری دیچ کی بہت اچھے سے ایک شائن میں آ جائے گی بہت اچھی کلیر ہو جائے گی واش ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا گند نکلا ہے دیکھچی میں سے اگر ہم اپنے برتنوں کو توجہ نہ دیں ان کو ساف سترہ نہ رکھیں تو ان کی بھی جو ہے نا ایج کم ہو جاتی ہے اور ان کی جو لک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ایسے ہم جو ہے نا ہمارے برتن بھی صاف اور ہم بھی آنے والے کو سلیکہ مند نظر آتی ہیں تو چلیں اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ہم دودھ تو اکثر لیڈیز کچن میں بائل کرتی ہیں اکثر کیا کرتی ہی ہیں تو ہمیں کچن میں دودھ کے لیے باؤنڈ ہو کر کھڑا ہونا پڑ جاتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ ایک تو دودھ بائل ہو رہا ہوتا ہے اور میں ساتھ میں سپائسیز جار کو جو ہے نا ڈسٹنگ کر دیتی ہوں ان کی ڈسٹ جوتی ہے وہ کسی کپڑے سے یا کوئی ایسی چیز لے لیں جو کچن ٹاول وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ اس کی آپ ڈسٹنگ آؤٹ کر دیا کریں میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں تو میں نے سوچے یہ اپنی ٹیپس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں امید ہے آپ کو یہ ٹیپس بھی پسند آئی ہوگی تو بس میرا سپائس ریک بھی اب ریڈی ہو رہا ہے ڈسٹنگ ہو گئی ہے اس کی کلیر ہو گیا ہے اور ہمارا دودھ بھی بائل ہونے والا ہے چلیں جی اب اس کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں اور جو جار ہیں اکرا کے وہ میں اوپر پھر سے سیٹ کر دیتی ہوں اب یہ والے جار بھی میں پکڑوں گی ان کو بھی ڈسٹنگ ان کی بھی کر دوں گی اور سائٹ پہ سیٹ کر دوں گی دیکھیں ہمارے سپائس ریک بھی جو ہیں وہ بھی کلیر ہو گئے اور جار بھی کلیر ہو گیا ہمارا دودھ بھی بائل ہو گیا ایک ٹائم میں ہم نے تین کام کر لیے تو آ جاتے ہیں اب نیکس ٹیپ کی طرف اکثر ہم لیڈیز کیا کرتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جار جو ہوتے ہیں یہ ہم ایسے ہی رکھ دیتی ہیں ٹائم کی کبھی شارٹیج کی وجہ سے کبھی ہم سے گر جاتے ہیں کبھی بچے کیبنٹس میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے تو بچے گرا دیتے ہیں تو ایسے ایک تو میں سب ہوتا ہے اور دوسرا چیز بھی جو ہے نا ویسٹ ہوتی ہے تو میں کیا کرتی ہوں ایک باؤل رکھا ہوا ہے اس کے اندر میں نے ان کو سیٹ کر دیا ہوا ہے تو بس ایسے ہی ایک باؤل کو اٹھاتی ہوں ایک کو ہی جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اس میں سے نکال کے اسے یوز کر دیتی ہوں اور پھر اسے جو ہے نا کیبنٹ میں ہی رکھ دیتی ہوں مجھے پوری امید ہے آپ کو پہلے کی طرح یہ ٹیپسی بھی بہت پسند آئیں گی اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ